اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوموں کے زندگی میں عروج و زوال تو آتا رہتا ہے اور مشکل اور اچھے حالات بھی آتے رہتے ہیں لیکن انسان کی روش ہے کہ جب بھی کچھ اچھا اس کو اچیو ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنی اچیومنٹ کہتا ہے قارون کی طرح اوتیتو علا علم ان کہتا ہے کہ جب اس کو کہا گیا تھا کہ تمہارے پاس اتنی دولت پیسہ ہے اور تمہیں اللہ نے دیا ہے تو اس نے کہا تھا اوتیتو علا علم ان ان دی کہ یہ تو مجھے میرے ٹیلنٹ اور سٹریٹیجی کی وجہ سے ملا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا اصول بڑا مختلف ہے اللہ تعالیٰ سورت القلم میں بتاتا ہے کہ ایک باغ والے تھے وہ مسکینوں کا حصہ نہیں رکھتے تھے اور جو ان کو اچھی فصل ہوتی تھی اس میں اللہ کے حوالے نہیں کرتے تھے وہ وَلَا يَسْتَسْنُون وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے انشاءاللہ نہیں کہتے تھے اپنے معاملات میں اپنے معاملات کو اللہ سے منصوب نہیں کرتے تھے تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فَتَوْفَ عَلَيْهَا تَوْفُمْ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُون کہ وہ سو رہے تھے تو ان کی فصل تباہ کر دی فَأَصْبَحَدْكَسْسَرِيمُ جب وہ اٹھے تو جب وہ فصل تباہ ہو گئی تو وہ ایسے ہو گئی جیسے کھائی ہوئی فصل ہوتی ہے کٹی ہوئی فصل ہوتی ہے تو پھر کیا ہوا کہ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ اللَّا يَدْخُلَ النَّهَ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ وَغَدَوْ عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ تو جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے سمجھا ہم تو کہیں اور آگئے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا یہ ہماری فصل ہے یا کسی اور کی فصل ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کا جو باگ تھا نا وہ اس کو تباہ کر دیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ریالیز کیا کہ یہ ہماری غلطی ہے اور پھر انہوں نے کہا سَا أَن يُبْدِلَنَا رَبَّنَا خَيْرًا مِّنْهَا کہ ہمارا رب ہو سکتا ہے ہمیں اس سے بہتر دے دے پھر اللہ تعالیٰ اگلی بات بتاتا ہے کہ قَذَالِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَر کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو فصل تھی نا وہ تباہ کر دی تھی اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ قَذَالِكَ الْعَذَابُ یہ میرا عذاب تھا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَر اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے یہ جو ہمیں قدرتی آفات لگتی ہیں یہ جو ہمیں ڈالر ریٹ کا بڑھنا لگتا ہے فیول پرائسز کا مہنگا ہونا لگتا ہے یہ جو سلاب طوفان زلزلے آتے ہیں ہمیں ہمیں ایزیلی سننے کو مل جاتا ہے کہ جی سٹریٹیجی ٹھیک نہیں تھی وہ جی زمین کی پلیٹس ہل گئی تھی ہاں لیکن زمین کس نے بنائی اس کو کون چلا رہا ہے پلیٹس کو کون حکم دے رہا ہے کس نے ایسے حکمران تم لوگوں کے اوپر مسلط کر دیئے تھے ہم لوگوں کے اوپر مسلط کر دیئے تھے کہ جنہوں نے آپس میں لڑ لڑ کر ڈیم نہیں بنانے دیئے تھے فیرون کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے رب العالمین کے اوپر ایمان لے آؤ تو فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کا مزاق اڑایا ان کو جادوگر کہا اور اس نے تکبر کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی چیز کو بیان کرتا ہے کہ کہ تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر نہیں آئی کہ جب موسیٰ کو اس کے رب نے وادی طوا میں آواز دی تھی بلایا تھا اِذْنَادَا رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا اِذْحَبْ اِلَىٰ فِرَعَوْنَا اِنَّهُ تَغَوْا جاؤو فرعون کی طرف وہ تو باغی ہو گیا ہے بدماشی کر رہا ہے فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ انتَزَكَّ اور اس سے جا کر کہو کہ کیا تو نہیں چاہتا کہ تو صدر جائے وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَ اے موسیٰ اس سے کہنا کہ میں تجھے بتاؤں گا تیرے رب کی طرف بلاتا ہوں تاکہ تو ڈھر جائے اِذْحَبْ اِلَىٰ فِرَعَوْنَا اِنَّهُ تَغَوْا فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ انتَزَكَّ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَ فَأَرَاهُ الْآيَةِ الْكُبْرَ فَقَذَّبَ وَعَصَ تو فیرون نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی اور پھر اس نے کہا فَقَذَّبَ وَعَصَ اس نے نافرمانی کی اور جھٹلا دی آزت موسیٰ علیہ السلام سُمَّا دبَرَ يَسْعَ اور پیٹھ موڑ کر پیچھے مڑ گیا یعنی حق کی طرف سے مو پھیر لیا فَحَشَرَ فَنَادَ پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پھر اس نے آواز دی فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَى اس نے کہا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں نعوذ باللہ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَى پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے جرم کی وجہ سے پکڑ لیا اِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِمَنْ يَخْشَ اس میں ڈرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں فیرون کے سامنے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو فیرون نے بھی تکبر کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اور جھوٹا اور پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا اور مزاک اڑایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا لیکن نشان عبرت بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں اصول بتایا ہے وہ اصول اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت نہیں بدلی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنی سنت بدلتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورة السجدہ میں بتایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ جو بھی مجرم ہوتے ہیں ہم انہیں چھوٹے عذاب کا مزا چکھاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے اللہ تعالیٰ ایک نشانیاں بیان کی جائیں اور وہ اس کو جھٹلا دیں اور اس سے اعراض برتے اس سے کرنی کا تلا کر گزر جائے پھر اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ تو مجرم ہوتے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان سے انتقام لیں گے اور جس سے اللہ انتقام لے اس کا کیا حال ہونا ہے اور وہ چھوٹا عذاب کیا تھے فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْتُفَانِ اللہ تعالیٰ نے فیرون کی قوم کے اوپر طوفان بھیجا وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّ لَا وَالزَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آیاتِ مفصلات کہ اللہ تعالیٰ نے کہت بھیجا طوفان بھیجا اور ٹڈی دل بھیجا یہ جو فصلوں کو کیڑا لگ جاتا ہے یا وہ جو ٹڈیاں کے آ کر وہ کھا جاتے ہیں پھر جوئیں اور مینڈک اور خون اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے نیچرل ڈیزاسٹر ٹائپ نیچرل پرابلمز بھیجے جو ان کو جب وہ آتا تھا آفت آتی تھی تو وہ ان کو نیچرل ڈیزاسٹر لگتے تھے لیکن ان کو پتا تھا اس سے نکلنے کو کوئی رستہ نہیں ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ اللہ سے دعا کریں کہ یہ تل جائے جب وہ تل جاتا تھا تو پھر تقبر کرنے لگتے تھے کہ جی یہ تو ہونا ہی تھا یہ تو نیچرل ہے ہماری تو سٹریٹیجی بڑی اچھی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی میں غر کر کر نشان عبرت بنا دیا اور آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں جس وقت میں رہ رہے ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کہیں پہ طفان ہے کہیں پہ سلاب ہے کہیں پہ زلزلہ ہے کہیں پہ ٹڈی دل ہے کہیں پہ ڈینگی ہے کہیں پہ کرونا ہے لیکن ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دیزاسٹر مینجمنٹ کرنی ہے اور ہم ایکانومی کو امپروو کریں گے اور ابھی تو روس چائلڈ کو بھی بلا لیا پاکستان میں وہ لوگ وہ یہودی فیملیز جو اسرائیل کی بنیاد رکھنے والے ہیں اور کبھی ایک در پر جھکنا شروع کر دیتے ہیں کبھی دوسرے در پر جھکنا شروع کر دیتے ہیں لیکن وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اس طرف ہمارا رخ نہیں جاتا ہم اس چیز کو ریالائز نہیں کر رہے کہ اصل پرابلم کیا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی میسیج آ جائے حق بات آ جائے اور اس کو نہ مانا جائے احراز برتے کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی میسیج کی طرف سے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ ہم پھر انتقام لیتے ہیں اور جس سے اللہ انتقام لے وہ انتقام کیا ہی خوب انتقام ہوتا ہے پھر ایسی قوموں کا نام و نشان نہیں رہتا تو ہمیشہ سے جب بھی انبیاء اور رسل اور جو بھی اہل حق اللہ کا پیغام پھیلانے والے اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو کہ یہ کلمہ اللہ کا پڑھ لو شرک چھوڑ دو کامیاب ہو جاؤ گے اور یہی میسیج امام المہدی کا بھی ہونا ہے اور امام المہدی علیہ الرحمنہ نے آ کر یہی کہنا ہے کہ شرک اور اس کی اقسام کو چھوڑ دو لیکن اوویس ہے کہ جب وہ ہمارے ایک خاص سانچے میں نہیں ڈھلیں گے جو ہم نے اپنا ایک امیج بنایا ہوئے اس امیج کے مطابق اگر وہ نہیں ہوں گے تو ہم اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے قوم اس کا مزاق اڑانے لگ جاتی ہے ایسی چیز کا اور جب مزاق اڑایا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں اور عذاب بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا رہتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھٹکے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے عذاب ہیں کہ جن کو ہم نے سمجھنا ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان کو سمجھتے لیکن لگتا ایسے ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اور میں اپنی کیا بات کروں مجھ سے شاید زیادہ گناہگار کوئی نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی کمیونٹی دے دی ہے جس سے ہمیں کوئی خیر کی بات پتا چلتی رہتی ہے میں آپ کو صرف دو ایسے نوجوانوں کے کہ وہ میسیجنگ بتاتا ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انہیں ریسیو ہوئی ہے اور اگر اس کے بعد ہماری آنکھ نہیں کھلتی تو پھر اللہ ہی ہمارا حافظ ہے یہ آپ سنیں یہ یوکے سے ایک دوست ہیں ہمارے بہت کوئی میں نہیں کہوں گا کہ کوئی بہت بزرگ ہیں یا کچھ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے کچھ لوگوں کے اوپر یہ ان کی بات سنیں آپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا میں نے آج ایک خواب دیکھا کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے گڑے ہیں اور فرشتے ای تنک فرشتے انڈر پر سمجھے شور نہیں لیکن ہے کہ کھوڑنے والے فرشتے ہیں یعنی کہ گڑا یعنی کہ کھوڑ رہے ہیں اس کے اندر یعنی کہ خندگیں کھوڑ رہے ہیں بڑا سا گڑا کھوڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کام کروا رہا ہے وہ فرشتوں سے گڑے کی طرف یعنی کہ گڑا کھوڑوانے میں یعنی کھڑا دیکھ رہا یعنی کہ آرڈر کر رہا ہے کہ یہ خندگیں کھوڑو اور پھر میں سوچ رہا ہوتا ہوں اور خواہ میں میں کھڑا پیچھے دیکھ رہا تو خوف ہوتا ہے میں یہ دیکھ رہا تو اور پھر میں پتہ نہیں پوچھتا ہوں یا کیا برکر میرے ذہن میں وہ آئیت یعاد آ رہی ہوتی ہے کہ یعنی کہ ان کو نا میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی نہیں بولتا لیکن یہ ہے کہ میں یہ کہہ سوچ رہا تو میرے ذہن میں یہ آئیت چال رہی ہوتی فرشتہ کام میں لگے اور تیرا اللہ تعالیٰ وہ آڈر دے رہا ہوتا ہے اور گھڑا کھوڑا جا رہا تھا اس پہ یعنی کہ آگ بھری جانی دور میں خوف سے کام بھرا ہوتا ہوں میں کہتا ہوں یار یہ کتنا سخت عذاب ہوگا نا تو پھر میری ذہن میں وہ آئیت ہو آتی ہے کہ یعنی کہ ان لوگوں کو دنیاوی یعنی کہ عذاب دیا جائے گا تاکہ وہ بڑے عذاب یعنی کہ دوزر کو عذاب آنے سے پہلے شاید وہ باز آجیں تو پھر میں یعنی کہ میں خوف میں یہی دیکھ رہا تھا کہ وہ گھڑا ہے اور وہاں پہ یعنی کہ آگ کو یعنی کہ بھی گھڑا کھوڑا جا چکا ہے اور وہ اس میں آگ بھارکے یعنی کہ اللہ تعالیٰ عزیزہ انسانوں کو چھوٹا عذاب دے گا تاکہ وہ بڑے عذاب آنے سے پہلے شاید وہ باز آجیں خواب میں یہی میرے ذہن میں چال رہا تھا اور پھر وہ خواب ختم ہو جاتا آپ نے ان کی بات سن لیا یقین ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی اس کے اوپر تفسرہ میں نہیں کرتا لیکن اکل مندوں کے لئے اشارہ ہی کافی ہے اور ان کی بات کیا میں آپ کو یہ یہ بات کافی ہونی چاہیے ہماری سمجھ کے لئے لیکن اللہ تعالیٰ ایک نہیں کہ اشارے دے رہا ہے یہ ایک اور نوجوان ہے اس کی بات سنیں اسلام علیکم میں خزر بات کر رہا ہوں میں اسلامباد میں رہتا ہوں میں قاسم بھائی کے ڈریمز کے بلیب کرتا ہوں تو ویس بھی ڈریم میں نے یہ دیکھا ہے نا کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے سوتا ہوں نا تو اس کے بعد میں نے ڈریم دیکھا ہے کہ ہمارا جو روم ہے نا جتنے بھی ہم ساتھی ہیں سارے اس روم میں موجود ہوتے نا تو اس روم میں موجود ہوتے ہیں تو باہر جو نا اندھی طفان چل رہا ہوتا ہے لیکن وہ اتنا تیز نہیں ہوتا تو جو روم کا جو درواز ہے نا وہ کلاب ہوتا ہے تو ہم سب کا دیان باہر کی طرف ہوتا ہے نا تو ہمارا جو پلاز ہے نا اس کے ساتھ جو تھوڑا فاصلے پر جو پلاز ہے نا ایسے تو وہ پلاز ہے نا لیکن ڈریم میں وہاں پر ایک بڑا سا گھر ہوتا ہے نا جیسے مینز تمباد میں بڑی بڑی کھوٹیاں ہوتی ہیں گھلاز ہوتی ہیں تو اس کے سیکنڈ فلور پر نا ایک وائٹ کلر کی کار کھڑی ہوتی ہے تو آنڈی طفان جو ہے نا چانک سے تیز ہوتا ہے نا تو وہ وائٹ کلر کی کار جو ہے نا پہلے نیچے گرتی ہے اور اس کے بعد نا کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو ہم یہ منظر دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ وہ کار مطلب اہران ہو جاتے ہیں نا تو اس کے بعد نا آنڈی طفان اچانک سے بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ جتنے بھی گاریں اور درخت زمین سے اکھڑ کے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ ادھر ادھر باگ رہے ہوئے ہیں تو اب ڈریم میں میں کسی وجہ سے نا اپنا جو روم ہے نا اس سے اس کا جو دروازہ ہے اس کے باہر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں نا مطلب وہاں اچانک سے وہاں آتا ہوں نا تو اب میں سوچتا ہوں اتنا تیز ہاں دی طفان چل رہا ہے تو میں کہیں اس طفان میں اڑی نہ جاؤں نا تو اتنے میں نا عویز بھی نا مجھے میرا آتھ پکڑتے ہیں اور جو روم کی دیوارہ نا اس سے مطلب سہارا لے کے نا مطلب میرا آتھ پکڑتے ہیں نا تو مجھے مطلب بچاتے ہیں کہ میں کہیں اڑنا جاؤں نا تو اس کے بعد نا اچانک سے دریم میں منظر تبدیل ہو جاتا ہے تو ہم سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ تیز آنڈی طفان چل رہا ہے جیسے قیامت کا سماع ہوتا ہے گھر ادھر ادھر ٹوٹ رہے ہیں گر رہے ہیں اڑ رہے ہیں درخت اڑ رہے ہیں ہوا میں اور یہ سارا سماع ہوتا ہے لوگ ادھر ادھر باغ رہے ہیں تو یہ سارا منظر ہوتا ہے اور اس دریم میں میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جہاں پہ ہم موجود ہوتے ہیں جو ہمارا روم ہوتا ہے تو جب آنڈی طفان بہت زیادہ تیز چل رہا ہوتا ہے تو وہ جو اس کے ایڈز کے جتنے بھی بلڈنگز بغیرہ ہوتی ہیں وہ ساری مطلب اوڑ رہی ہوتی ہیں اور وہ ٹوٹ رہی ہوتی ہیں لیکن جس روم میں ہم موجود ہوتے ہیں تو روم بلکل محفوظ ہوتا ہے اور اس کے اندر جتنے بھی ہم ساتھی ہوتے ہیں وہ سب سیو ہوتے ہیں میں باہر جاتا ہوں تو میں بھی مطلب ہوتا ہوں خطرے میں تو پھر عوید بھی مجھے پکڑ گئے میرا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو یہ ڈریم تھا تو بس پھر یہاں پہ ڈریم ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب اور اپنی طرف سے آنے والی مصیبتوں سے محفوظ رکھے اور حق یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حق مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں حق کی طرف اللہمارین الحق حق ورزقنا تباہ وارین الباطلہ باطلہ ورزقنا اشتنابہ تو اس وقت ایک گزارش آپ سب کے سامنے ہے وہ یہی ہے کہ امام المادی کا دور آ چکا ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں ظہور ان کا ہو چکا ہے بیعت کا وقت قریب ہے اب ہم سب کا کام بنتا ہے کہ فوراً ان کی بات کو سمجھیں اور شرک اور اس کی اقسام سے توبہ کریں اور جو ہمارے اندر کمیاں کتائیاں ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہماری کمیوں کتائیوں اسے درگزر فرمائے اور ہماری اصلاح فرما دے ورنہ پھر وہی بات یاد آتی ہے مسلمان کہلو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں